ہیلو دوستو نمسکار کیا حل چال آز بارہ مائی دن رویوار ہندی تیتھی سکلپکس پنچمی چلیے فٹا فٹاز کی بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں کیجریوال کی رہائی کے بعد سیاست تیز بی جے پی نے کیا پوسٹر اٹیک تیہاڑ جل سے باہر آنے کے بعد مکہ منتری اروین کیجریوال اور بی جے پی کے بیچ وار پلٹ وار جاری ہے اب بی جے پی کی دلی اکائی نے پوسٹر کے ذریعے کیجریوال پر پرہار کیا ہے پوسٹر میں سی ایم کیجریوال کو بریشتہ چار کا بے تاج بادسہ بتایا گیا ہے دیکھیں یہ ویڈیو پی ایم موڈی ہی دیش کا نیترتب کرتے رہیں گے اس میں کوئی کنفیوجن نہیں کیجریوال کے بیان پر امیت شاہ کا پلٹ وار پریس کانفرنس میں امیت شاہ نے کہا میں آج آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کی تین چرن میں بی جے پی کے نیترتو میں این ڈی اے کے سبھی ساتھی ڈل دو سو سیٹوں کے آکڑے کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں چوتھا چرن این ڈی اے کے لیے بہت اچھا ہے ہمیں سب سے زیادہ سفلتہ چوتھے چرن سے ملے گی اور نشتی تروپ سے ہم چار سو پار کی اور آگے بڑھیں گے اب ایک بہت مہتوا فون بات کرنے جا رہا ہوں اس کو جہاں سے سننا یہ لوگ انڈیا گٹھونڈن سے پوچھتے ہیں آپ کا پردھان منطری کون ہو میں بی جے پی سے پوچھتا ہوں آپ کا پردھان منطری کون ہو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا بات کر رہا ہے موڈی جی ہوں گے نہیں موڈی جی اگلے سال سترہ ستمبر کو پچھتر سال کے ہو رہے ہیں بی جے پی کے اندر موڈی جی نے دو ہجار چودہ میں موڈی جی نے خود نے رول بنایا تھا کہ بی جے پی کے اندر جو بھی پچھتر سال کا ہوگا اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا سب سے پہلے اڈوانی جی کو ریٹائر کیا گیا اس کے پیاد موڈلی مرور جوشی جی کو ریٹائر کیا گیا پھر سمیترا مہاجن کو ریٹائر کیا گیا پھر یشون سنہ کو ریٹائر کیا گیا اب موڈی جی اگلے سال سترہ ستمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں تو میں بی جے پی سے پوچھنا جاتا ہوں آپ کا پردان منطری کا دعویدار کون ہے دوستو اگلے سال سترہ ستمبر تک اگر ان کی سرکار بنی تو اس پہ بھی آؤں گا میں اگر ان کی سرکار بنی تو پہلے اگلے دو مہینے میں یوگی جی کو نفٹائیں گے یہ اور اس کے بعد موڈی جی کے سب سے خاص امیت شاہ کو یہ پردان منطری بنائیں گے تو میں لوگوں کو دیش کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں موڈی جی اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں موڈی جی امیت شاہ کو پردان منطری بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی سے اور امیت شاہ جی سے یہ موڈی کی گارنٹی پوری کون کرے گا کیا امیت شاہ موڈی کی گارنٹی پوری کریں گے جب آپ اگر جو جو بیسے تو میرے کو لگتا میں بھی آؤں گا اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا ان کی سرکار بن رہی ہے لیکن جو جو بی جے بی کا ووٹ دینے جائیں وہ یہ سوچ کے جانا کہ آپ موڈی جی کے نام پر ووٹ نہیں دے رہے آپ امیت شاہ کے نام پر ووٹ میں عجبین کیجریوال اینڈ کمپنی اور پورے انڈیا الائنس کو کہنا چاہتا ہوں موڈی جی 75 سال کے ہو جائے اس سے آپ کو انندیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمیدان میں کہیں نہیں لکھا ہے موڈی جی ہی یہ ٹم پوری کریں گے اور موڈی جی ہی آگے دیش کا نیت رکھتو کرتے رہیں گے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی کنفیشن نہیں ہے یہ کنفیشن کھڑا کریں گے ہمیشہ ہمیشہ جی کیجریوال ہنمار مندر گئے لیکن ایک بار بھی رام کا نام نہیں لیا بی جے پی کا دلی سی ایم پر حملہ تیہاڑ سے رہائی کے بعد دلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے کل پارٹی مکھالے میں پریس کونفرنس کی اس دوران انہوں نے بی جے پی پر جم کر حملہ بولا گجریوال پر پلٹ وار کرتے ہوئے بی جے پی نے بریسٹا چار کے آروپ میں جیل جانے والا سخص کورٹ کی رہم پر باہر آیا ہے آپ غلط فہمی میں ہو آپ نے مجھے نہیں بلایا میں یہاں آیا ہوں ایڈی افسر سے بولے راحل گاندی راحل گاندی نے چناوی باسن میں کہا ہندوستان کی زنتہ کے سامنے ہندوستان کی سچائی لائیے میں یقین مانتا ہوں کہ اگر ہم نے سچائی سامنے رکھ دی تو ہندوستان کی راجنیتی پوری طرح بدل جائے گی مجھے چھوڑتا مجھے چھوڑتا پچپن گھنٹے مجھ سے مطلی انہي گیشن کیا میں ٹہن سال بعد آپ کو بتاؤں گا اس دسکچن میں کیا ہوا نہ بتاؤں آپ تو کیا ہوا موسیقی 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 آشتوس رانہ نے ڈیف فیک ویڈیو کو بتایا مہایود بولے یہ سالوں سے چل رہا ہے موسیقی آشتوس رانہ نے کہا کہ ایسی باتوں میں خود کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ سوال کریں گے ہی نہیں اور جو نہیں جانتے انہیں کسی ریسپونس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ دماغ میں آپ کی ایک چھوی بنا چکے ہیں کانگریس اس بار پچاس سیٹوں سے بھی کم اوڈیسا کے کند مال میں بولے پی ایم نریندر موڈی پی ایم موڈی نے اوڈیسا کے کند مال میں چنانوی سباہ کو سمبودیت کیا اس دوران انہوں نے کانگریس پر جم کر حملہ بولا پی ایم موڈی نے کہا کہ کانگریس کے کمجور رویے کے کان جمہو کسمیر کے لوگوں نے ساٹھ سال تک آتنگ بھگتا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اس بار پچاس سیٹوں سے بھی کم پارے سمٹنے والی ہے دیکھیں یہ ویڈیو کانگریس کے کمجور رویے کے کارا جمہو کسمیر کے لوگوں نے ساٹھ سال تک آتنگ بھگتا چھپیس گیارہ کے ممبئی کے بہنکر آتنگ کے حملے کے بعد ان لوگوں کی ہمت نہیں پڑی کانگریس کو دو تک کہوں گا بھارت کا بسلمان کانگریس کی جو حرکتیں ہیں ان حرکتوں سے وہ ادھر ادھر جائے گا تم ماننے کی کوششت بات کیجئے اور بھائیو بھانو یہ کانگریس کے سہجادے آئے دن بنائے انبازی ٹھوک رہے ہیں آپ ان کے 2014 کے چناؤ کے بھاشن دیکھ لیں 2019 کے چناؤ بھاشن دیکھ لیں اور 2024 کے چناؤ بھاشن دیکھ لیں وہ وہی سکریپ پڑھتے جا رہے ہیں اور ابھی چیلنج کر رہے ہیں آپ لکھ کے رکھئے میرے دیشواسیوں ہندوستان نے من بنا لیا ہے کہ اس بار ڈی ایک چار سو پار کرنے والا ہے بھاجپا اپنے سارے پرانے ریکارڈ توڑ کر کے جادہ سے جادہ سانسس کے ساتھ آنے والی ہیں اور کانگریس والے یہ بھی لگھلے اس چناؤ میں کانگریس کو لوگ سبھا کی کل سنجھا کے 10% چاہیے ماننے بیپکش منڈے کے لیے کانگریز مالے جڑا کان کھول کر کے سن لیجئے یہ دیش نے تائے کیا ہے یہ چار جن کو آپ دیکھیں گے کہ کانگریز اس دیش میں ماننے بیپکش منڈ نہیں بن پائے گا وہ پچاس سے نیچے سمٹنے والے ہیں بھائی اور بہنوں بھائی اور بہنوں وہ لیچہ کے آپ سبھی لوگوں کے لیے یہ چناو بہت اہم کانونی پچڑے میں فسی کرینا کتاب کے نام میں لکھا بھائی ولے کورٹ نے بھیجا نوٹیس جانکاری کے مطابق بولی ووڈ ایکٹریس کرینا کپور خان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ہائی کورٹ نے کرینا کو نوٹس جاری کیا ہے ان کی کتاب کی ٹائٹل کو لے کر آروپ لگائے گئے ہیں کہ ایکٹریس نے کتاب کے نام میں بائبل سبد کا استعمال کر قیسائے سماج کی دارمک باوناؤں کو آہت کیا ہے بیٹوں نے دھوم دام سے کرائی 80 سال کے پتا کی شادی لمبی تلاس کے بعد ملی دلہن مہاراشتر کے امرانواتی میں بیٹوں نے اپنے 80 سال کے پتا کے لیے 65 سال کی دھولن تلاس کی اس کے بعد دھوم دام سے سادی کروا دی درسل بجرگ کی پتنی کا ندھن ہو گیا تھا اس کے بعد وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا بیٹوں کے سامنے سادی کی جد کی تو بیٹوں نے پتا کی جد کو دیکھتے ہوئے دھولن ڈونڈنا شروع کیا دھونی کے نچلے کرم میں کھیلنے سے سی ایس کے کو پلے آف کے پڑھے لالے آئی پیل سے باہر ہونے کا خطرہ آئی پیل دو جار چوبیس میں مہیندر شنگ دھونی کا اپری کرم پر نہ کھیلنا ریشے میں بنا ہوا ہے ان کے نچلے کرم میں بیٹنگ کرنے پر فینس سے لے کر ان کے پوراو ٹیم میٹ بھی ناراض ہیں چینے کو اپنے پسلے چھے میچ میں سے چار میچوں میں ہار کا سامنہ کرنا پڑا ہے ڈلی انسی آر سمیت اتر بھارت کے کئی حصوں میں آنڈی توفان کے ساتھ بارس کا الٹ موسمی بھاگ کے مطابق پنجاب حریانہ پسچمی اتر پردیس ڈلی اور راجستان میں دھون بھری آنڈی کے ساتھ ہلکی بارس کی سمبھاؤنا ہے وہیں بیہار جارکھنڈ چتیسگڑ مدیا پردیس مہاراشتر اتراخنڈ اور تمیلناڈو میں بھی گرت چمک کے ساتھ مدیم بارس ہونے کے آثار ہے اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت